خواتین خاص طور سے کسی بھی صورت بغیر محرم کے حج پہ تو نہیں جا سکتی ہیں کیا وہ عمرے پہ جا سکتی ہیں غیر محرم یا بغیر محرم کے بلہ شبہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشادِ گرامی ہے جو عورت اللہ پر قیامت پر امار رکھتی ہے اس کے لیے یہ جایز اور مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا سفر اختیار کرے محرم کے بغیر مگر آج کے اس موجودہ حالات حاضر میں علماء نے کچھ چیزیں اس پر اجتحاد دیا ہے نئیبہ السلام کی ان حادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے اور وہ شادی نہیں کر سکی بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے اور اب حج بیت اللہ فرض ہے وہ محظفہ آئی ہے یا کوئی اس طرح کی جیسے پروفیسر ہوتی ہیں ڈاکٹر ہوتی ہیں اور بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہے حاج ان پر فرض ہو چکا ہے مالی صداد موجود ہے بدنی صداد موجود ہے اور ان کو پھر ایک برہراس ایک محرم تو دستیاب نہیں ہے لیکن ایک برہواں ان کو دستیاب ہے میں خواتین موجود ہیں اور اس طرح کے ان کے آگے افراد موجود ہیں اس پوئے کے اندر ان کی قصد آبرو کا تحفظ وہ بالکل یقینی ہوتا ہے ایسی صورت میں وہاں سعودی عرب کی ہیں فاسو اور پیشے بن باز جو صحابہ مفتی آزم تھے یہوں نے اس وقت فتوہ دے دیا تھا اور ان کی جو بڑی کونسل ہے علماء کی اس نے یہ فتوہ صادر کیا کہ ایسی صورت میں وہ جو ایک مجموعہ ہے جس مجموعہ ہے اور کاروان کے اندر وہ جا رہے ہیں تو وہ اس کے قیم جو ایک محرم کے قیم مقام ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتوں یرید اللہ بھیکم اللہ یوسرا ولا یرید اللہ بھیکم اللہ یوسرا لاسانی چاہتا ہے لیکن زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کی تاریمات ہیں بالکل واضح دو ٹوک ہیں اس پر جتنی ہماری سیطان اس کے مناہ میں عمل کرنے کے دروق کوشش کرنی چاہیے جس عورت کے پاس محرم محرم دستیاب ہے یسر ہے اس کو چاہیے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے یہ ان کے لئے گنجیش پیدا چاہیے کہ جو استراری حالت ہے اور جن کے پاس محرم واقعہ تر موجود نہیں ہے اور حج بیت اللہ ان پر اپنی ہے اس ذاتی حصیت سے حصیت ہے اگرچہ ان کے پاس بغیر محرم کے ہیں ہمارے علامار محدثین کے نزدی وہ اس احرات کے اندر شامل چیز لیکن میں سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے تنادر میں جو استراری حصیت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جیسا بھی مفتی صاحب نے بڑا خوبصور جملہ بولا ہمارے راستے اللہ نے پکے بنایا آہ ہمیں یہ بھی آسانی پیدا کرنے کوشش کرنی چاہیے تو یہ ایک استراری حصیت اور دوسرے اس کے ساتھ یقین بحیثیت ایک مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بیت اللہ میں جائیں تو دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں کہ نبی کریم علیہ السلام میں فرمایا کہ جو بندہ حلال رزق کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اللہ میں حاضر ہو گیا اللہم اللبائک اللہ اس کے جواب میں انشاءات فرماتے ہیں اللہم بندے تیرا پھول کر لیا تیرا آنا ہم نے بائن ساتھ بنا دیا بائی سوما